چلو فرنڈز اس ویڈیو کی ترہو آپ کو ایک ایسی ویلی گھوماتے ہیں جہاں جانا سب کا خواب رہتا ہے میں بات کر رہی ہوں سپیتی ویلی کی سپیتی ویلی کو کہا جاتا ہے میڈل آف لینڈ بکاوز یہ طبوت اور انڈیا کی بیچ میں بسی ہوئی جگہ ہے اور یہاں کی جو ڈیزرٹ ماؤنٹین ہے وہ یہاں کا مین اٹریکشن ہے اور یہاں کی جو ہریٹیج کلچر ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو ساری سپیتی ویلی کا ٹور ملنے والا ہے کون کون سی مین پوائنٹس ہیں جو آپ کو ضرور ویزٹ کرنے چاہیے اور کیا کیا انفرمیشن ہے جو آپ کو لے کے چلنا چاہیے اس ٹور میں وہ سب آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا چلو سٹارٹ کرتے ہیں ڈے ون سے تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے نکلے تھے گھرگاؤں سے سنوارا کے لیے ہمارا جو جرنی تھی وہ لیٹ آفٹرنون سٹارٹ ہوئی تھی 5 پی ایم پے اور دواری کا اور کی ایم پی کروس کرتے ہوئے ہم پہنچ گئے تھے سنوارا یہاں میں ٹوٹل چھ گھنٹے لگے تھے فرینڈز اور ہم یہاں نو لوگ تھے جو دو گاڑیوں میں گئے تھے جن میں سے چھ بڑے اور تین بچے تھے تو ہم نے سنوارا میں پہلا سٹاپ لیا تھا اس کے بعد دوسرے دن ہم سنوارا سے نکلے تھے ریکانگ پیو کے لیے ہم جا رہے ہیں سپیتی ویلی بائی شیملہ ہو کے کچھ لوگ جاتے ہیں بائی منالی ہو کر بھی تو یہ دونوں طرف سے راستہ ہے سپیتی ویلی جانے کا اور یہاں پر آپ پہنچتے ہو ریکانگ پیو بائی شیملہ کفری نارکنڈا اور کنور ہو کے تو بہت سے لوگ شیملہ اور آپ کے نارکنڈا رکنا بھی پریفر کرتے ہیں سو ہماری ٹوٹل جرنی تیرہ گھنٹے کی ہوگی تھی یہی ریکانگ پیو پہنچتے جو کی نائن آرز کی ہے بیکاوز صبح اتنی راتہ پاریش ہوگی تھی اسے لینڈ سلائیڈ ہو گیا تھا اس وجہ سے ہماری جرنی جو تھی چار گھنٹے ایکسٹینڈ ہوگی تھی تو یہاں کنور ڈسٹک اینٹر ہوتے ہی تین کلومیٹر کے ڈسٹنس پر آپ کو یہ بہت بھی بیوٹی فل سا سپاٹ دیکھتا ہے جہاں سے آپ کا روڈ نکلا ہو ہے ماؤنٹین سے کٹ کے اور یہاں پہ نا آپ جب اس پوائنٹ پہ پہنچتے ہو آپ کو بہت مزا آتا ہے تو یہاں پہ فوٹو کلک کروالا تو پنتی ہی ہے اس کے بعد ہم اپنی سفر کو بڑھاتے ہی ریکانگ پیو کی طرف تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ریکانگ پیو 53 کلومیٹر رہ گیا ہے جب آپ کی نور ڈسٹک اینٹر کرتے ہو تو آپ کی چار بہت ہی خوبصورت جگائیں ہیں گھومنے کو جن میں سے ایک ریکانگ پیو ہے دوسرا کلپا سانگلا اور چتکول اگر آپ کو یہ جگہیں وزید کرنی ہے تو آپ کو اپنے ٹور میں دو دن اور ایڈ کرنے پڑیں گے تو اس طرح سے آپ یہ دو بریچ جب کرتے ہونا ریکانگ پیو کی طرف آپ کو ست نشیور کی واز بہت ہی خوبصورت آتی ہے اور یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں ریکانگ پیو اب صرف 6 کلومیٹر رہ گیا ہے اور ریکانگ پیو سے آپ کا کلپا صرف 11 کلومیٹر ہے سو آج کا جو ہمارا stoppage تھا وہ ریکانگ پیو تھا ہمارا جو stay تھا جو ریکانگ پیو کا تھا یہاں دیکھیں یہ ہے ریکانگ پیو کی مارکیٹ بہت ہی بڑی اور خوبصورت مارکیٹ ہے تو اسی کے پاس میں ہمارا home stay تھا جہاں ہم نے رات کو stay کیا تھا very next morning on our third day ہمیں سامنے دیکھنے کو ملی تھی خوبصورت گرنہ کلاش کی پہاڑیاں اور اس کے بعد ہم کلپا کے لیے نکل گئے تھے تو یہاں ہمیں پہنچتے پہنچتے 20 منٹ لگ گئے تھے اور یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہ suicide point جتنے آپ اوپر جاتے اتنا سندر view ہو جاتا ہے آپ کا پہاڑوں کا تو یہاں پہ بھرپ سی دھکیوئی پہاڑیاں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں اس کے بعد ہم پہنچ گئے تھے پواری village یہ آپ کی ریکانگ پیو سے تھوڑی سی ہی دوری پہ ہے تو یہاں پہ آپ پیٹرول ضرور بھروا دیں اپنی گاریاں ضرور فول کر دیں کیونکہ آپ کو آگے ناکوں تک کوئی پیٹرول پمپ نہیں ملنے والا ہے سو آج کا جو ہمارا تھا وہ تھا ریکانگ پیو سے ٹابو تک کا سفر تو صبح ہم نے 10.30 ایم پہ یہ سٹارٹ کر لیا تھا پیچھ میں آپ کو یہ اس طرح کا waterfall دیکھنے کو ملتا ہے جو بہت ہی massive ہے اور بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے سو اسی طرح ہم اپنی journey کو بڑھاتے ہوئے راستے میں آپ کو بہت ہی پیاری پیاری وادیاں دکھتی رہیں گے ایک ساتھ بہتی ہوئی ندی دکھتی رہے گی تو یہاں پہ سختلش river آپ کی ایک ساتھ بہتی رہتی ہے اور یہاں پہ تھوڑی سی ہی دوری میں آپ کو ایک ایسا گوان دکھتا ہے جہاں پہ دو ندیوں کا سنگم ہوتا ہے میں بات کر رہی ہوں خواب village کی جو بہت ہی چھوٹا سا village ہے وہاں پہ آپ کو snacks and all بھی کھانے کو مل جاتے ہیں تو یہ bridge بہت ہی زیادہ beautiful ہے اس کے آس پاس کا surrounding بھی بہت beautiful ہے سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جن دو ندیوں کا ملن ہوتا ہے وہ ہے آپ کی ساتھ کیج اور سپیدی ریور سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ان کا ملن ہو رہا ہے یہاں سے آپ کی ناکو کے لیے رہ جاتا ہے صرف ایک گھنٹے کا سفر تو ناکو تک کا سفر آپ کا بہت ہی beautiful ہے سارے کے ساری landscape's اتنے پیارے ہیں کہ آپ تھکتے نہیں ہوں یہاں پہنچتے ہی ہم نے lunch کیا تھا یہاں کے راج مچاول کافی اچھے ہیں باقی options try نہ کریں یہاں سے بس پانچ منٹ کی دوری پہ آپ کا آ جاتا ہے ناکو جھیل by car تو آپ کو یہاں گار روڈ پہ ہی car park کرنی ہوتے ہیں تھوڑا سا چل کے تین منٹ کے چل کے آپ پہنچ جاتے ہو ناکو جھیل جس کا view بہت اچھا ہے یہ بہت چھوٹی سی village ہے ناکو village جہاں پہ یہاں لوگ رہتے ہیں اور یہ پیاری سی جھیل ہے یہاں پر یہ گھومنے کے بعد ہم نے اپنے سفر کو بڑھایا تو جیسے کہ میں نے کہا تھا آج ہم تابو تک کا ہمارا سفر تھا تو اس طرح سے ہی ہم کنو اور ڈسٹک سے ابھی جل رہے ہیں پھر ہم سپیٹی ویلی اینٹر کرنے والے تھے کچھ ہی ٹائم پہ تو ہی تھوڑا سا راستہ یہاں پہ ہمیں کچھا مل گیا تھا اور یہاں ہم سپیٹی ویلی اینٹر ہو گئے ہیں کازہ ہائیوے پہ آگے ہیں تو یہاں سے ایک لنک روڈ جاتا ہے جو آپ کو گیو مانسٹری پہنچاتا ہے تو گیو مانسٹری جانے کے لئے آپ کو بیس سے پچیس منٹ لگتے ہیں ہائیوے سے اور یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے ایک مامی جو نیچرل وی میں پریزر ہوئی ہے یہ اس کی سب سے بڑی خاصیت ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی الگ سی لگ رہے ہیں میں نے اپنے لائف میں فرس ٹائم دیکھی کوئی مامی اور یہاں سے آپ جیسے ہی نکلتے ہو آپ پہنچتے ہو ٹابو تو پورا کا پورا راستہ آپ کو کچھ اس طرح دیکھے گا تھوڑے سی کچھ روڈ بھی اب آپ کو ملتے رہیں گے اور اس طرح کہ آپ کو ڈیزرٹ ماؤنٹین دیکھیں گا اور ایک سیٹ بہتی ہوئی ندی کا نظارہ سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں شام ہوگی ہے پہنچتے پہنچتے اور جب تک ہم ٹابو پہنچے تھے تب تک ہمیں رات ہی ہوگی تھی تو ہم سوہ ساڑھے دس بجے ہم نے اپنا سفر شروع کیا تھا اور ٹابو پہنچتے پہنچتے ہمیں آٹھ بج کے تھے تو یہاں پہ ہم نے ہومسٹے میں سٹے کیا تھا آپ کو موسٹلی سپیتی ویلی میں ہومسٹے ہی ملیں گے جو کافی اچھے ہوتے ہیں کافی اچھی فیسلیٹیز رہتی ہیں ان کی اور نیکسٹے فورٹے پہ صبح اٹھتے ہی ہم تابو گھومنے نکل گئے تھے اور یہاں پہ تھوڑی سی ہائیکنگ کر کے آپ کو بہت ہی پیاری کیوز دیکھنے کو ملتی ہیں اور یہاں سے پورا تابو ویلیج کا ویو بہت اچھا آتا ہے پوری آپ اوپر سے بھی تابو مونسٹری دیکھ سکتے ہیں یہاں آ کر کیوز بہت پیاری ہیں یہاں پہ مانکس میڈیٹیشن کیا کرتے تھے اور یہ ہے یہاں کا سطوپہ جو کافی کلر فول سا پریٹی سا ہے بہت ہی پیارا سا ہے تو جو تابو مونسٹری ہے وہ ہماری انڈیا کی اوڑیس مونسٹری میں سے ایک مونسٹری ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جو اس کا انٹیریئر ہے اس کو دیکھ کے ہی پتا چلتا ہے کہ یہ کافی پرانی مونسٹری ہے تو آپ کو اندر ویڈیو گرافی فوٹو گرافی علاوڈ نہیں ہے تو آپ باہر سے ہی دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا نظارہ ہے اس مونسٹری کا یہاں سے بہت ساری مٹی کے ستھوپا بھی ملیں گے دابو میں اور یہاں ہم دابو سے نکل گئے تھے بریکفاسٹ کرنے کے بعد اور اس اپنی جنری کو آگے بڑھاتے ہوئے اور اب نیکس جو ہمارا سٹاپ تھا وہ تھا دھانکر مونسٹری اور یہاں پہ آپ کو اس طرح کی بریجز روڈ سب دیکھتے رہیں گے اور ندی ایک سائٹ بہتی ہوئی اور یہاں پہ تھوڑی دیر کے بعد ہم پہنچ گئے تھے دھانکر مونسٹری جو بہت ہی زیادہ بیوٹی فل ہے یہاں پہ آپ کو روڈ ایسی کچھری ملتے رہیں گے جب آپ سپیتی ویلی انٹر ہو گئے ہو اور یہ اس طرح سے ایسے لگتا ہے بڑی بڑی چکٹانوں میں بنی ہوئی مونسٹری ہے اس کا بھی انکیری ریکسٹری ہے ٹوٹلی ڈیفرینٹ ہے آپ اس میں جتنی بھی مونسٹری دیکھتے ہو آپ سپیتی ویلی میں سب کا ویو ٹوٹلی ڈیفرینٹ ہے اس کا ٹوپ ویو ضرور ویزٹ کریں وہاں سے آپ کو یہ دھانکر ویلیج بہت ہی خوبصورت دیکھتی آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح کے گھر ہیں یہاں پہ آس پاس ویلیجز کے اور بہت ہی پیارا نظارہ سو یہاں سے تھوڑے سے آگے جا کر آپ کی پین ویلی آتی ہے سو آپ ہائی بیسے لنک روڈ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی پین ویلی آتے ہیں پین ویلی کا آلموسٹ روڈ آپ کا کچھا ملے گا آپ کو اور اس طرح کی ڈیزٹ ماؤنٹین ہے اور ایک سر آپ کی ریور بیعتی ہوئی پین ویلی میں آپ کو یہی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اور اس کے بعد آپ اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب ہم پہنچ کے تھے وانا آج کا جو لاس ٹاپ تھا وہ تھا کازا کازا میں بھی ہوم سٹے کر کر ہم نے وہاں سٹے کیا تھا اور نیکسٹ اپنے فیفٹ ڈے پہ ہم کازا گھومنے نکل گئے تھے سو آپ دیکھ سکتے چھوٹا سا ہے کازا کا ویلیج بھی اور یہاں کی جو مارکٹ ہے وہ بھی بہت بڑی نہیں ہے سو یہ ہے کازا کا ہائیسٹ پیٹرول پاپ جہاں سے آپ اپنے گاڑی میں اچھے سے پیٹرول بھروا لے فل ٹینکی کر لیں کیونکہ آگے بھی آپ کو پیٹرول پاپ نہیں ملنے والا ہے سو یہاں پہ ہم پیٹرول بھروا کے نکل پڑے تھے کازا گھومنے کے لئے جہاں پہ آپ کو ملنے والی ہے لانگزا ویلیج ہکیم کامک سارے ہائیسٹ پوائنٹ ہیں وہ آپ کے اور یہ سب آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی شبدوں میں جہاں کے روڈ اور پہاڑ ہیں بلکل ڈیفرنٹ بیوٹی ہے بلکل ہی ڈیفرنٹ بڑے بڑے پہاڑ لمبے لمبے پہاڑ اور ان پر گری ہوئی سنو بھی آپ کو دیکھتی ہے اور ایسے چاندی کی طرح جمکتی ہوئی جب اس پر سورج پڑتا ہے سو یہاں ہم لانگزا ویلیج پہنچ گئی چھوٹی سی ویلیج ہے بہت ہی کم پاپولیشن ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ کو بہت ہی تیسٹی ہربلٹی بھی آفر کی جاتی ہے تو جو جنجر 11 ٹی ہوتی ہے وہ بہت ہی تیسٹی اور یونیک سا تیسٹ ہے یہاں کا اور یہاں دیکھ سکتے ہیں بودہ کی کتنی کلر فول مردی ہے تو یہ گھومنے کے بعد آپ نکلتے ہیں وہ باقی کے ہائیسٹ پوائنٹ وزیٹ کرنے کومک اور ہکیم جو یہاں سے چھ اور سات کلومیٹر کی دسٹنس پہ ہے تو یہاں پہنچ کے ہم ورلڈ ہائیسٹ پوسٹ آفیس میں جہاں سے آپ پوسٹ کارڈ بھی بھیج سکتے ہیں اپنے گھر سو یہاں سے کوئی بھی پوسٹ کار اٹھائیے جو آپ کا فیبریٹ ہے اپنے گھر والے کو میسیج لکھی اور ورلڈ ہائیسٹ پوسٹ آفیس سے اس کے پوسٹ کر دیجئے اور یہ ٹین ٹو 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 دیز میں آپ کے گھر پہنچ جائے گا اس کے بعد ہم گئے تھے ہکیم ویلیج جو کی آپ کی ہائیسٹ ہے اور موٹریبل ویلیج ہے جہاں پہ آپ کو یہ مونیسٹری دیکھنے کو ملے گی سو یہاں پہ آپ کے سارے ہائیسٹ پوائنٹ آپ نے ابھی وزیٹ کیے تو اس ہائیسٹ پوائنٹ کو وزیٹ کرنے کے بعد آپ کو ہیڈیک اور وومیٹ کا ایشو آ سکتا ہے تو تھوڑی سی پرکاوشن لے کے چلیں یہ بہت نیچرل ہے جو لو اکسیزن کی وزر سے آپ کو ہوئی جاتا ہے ہیمین باڈی میں سو بس اب یہاں سے کازا سے ہم نکلتے ہوئے اپنے آگے کی سفر میں نیکس دیسنیشن تھی ہماری کی مونیسٹری اور یہ ہماری سپیٹی ٹور کی سب سے لازٹ مونیسٹری ہے فرینڈز کی مونیسٹری سو اس کا راستہ بھی بہت ہی پیارا تھا اور یہاں پہنچتے ہوئے آپ کافی اس ٹائم تک ایکزاوسٹ بھی ہو جاتے ہو ویسے کیونکہ جیسے میں نے کہا ہم ہائیسٹ پوائنٹس بھوم کے آئے ہوتے ہیں تو لوگ سے ان کے واسے باڈی آگزرسٹ ہو جاتی ہے یہ مونیسٹری بھی بہت زیادہ بیوٹی فول تھی کلر فول سی تھی اس کا ایکچول بیو لینا ہے تو آپ تھوڑے سے آگے چلی اپنے گاڑی میں اور یہ تین مورتیاں جہاں ہیں نا پودھا کی وہاں سے آپ کو اس کا ایکچول بیو دیکھے گا آپ سامنے دیکھ سکتے پوری کی پورا ایڈیا آپ کو کتنا اچھے سے دیکھ رہا ہے یہاں سے فوٹوز بھی بہت اچھی آتی ہیں سو اگین اپنے سفر کو بڑھاتے ہوئے اسی راستے پہ آگے چلتے ہوئے آپ کو ملنے والا ہے ایشیا کا سیکنڈ ہائیسٹ بریج سو یہاں پر راستہ آپ دیکھ سکتے کہ اس طرح بہت زیادہ کچھا روڈ آپ کو ملتے ہی رہیں گے باگے کو یہاں پہنچ گئے ہم چتکل بریج جو ایشیا کا سیکنڈ ہائیسٹ بریج بہت ہی لمبا اور بہت ہی خوبصورت بریج ہے یہاں سے کر آپ نیچے دیکھتے ہو تو آپ کو ایسی خبرہار سے آپ ڈر سکتے ہو تو یہاں سے یہ لاست تھا آج کا اور اس کے بعد آپ آگے کی تب جب جاتے ہو تو فرینڈز لینڈسکیپ ای کانٹ ایکسپین ان ورڈز اتنے پیارے ہیں نا کہ من کرتے ہیں ان کو بس دیکھتے ہی رو بہت ہی بیوٹی فول بیوٹی فول لینڈسکیپ ہے تو آج کی دن ہم لوسر ویلی میں رکے تھے چھوٹا سا ویلیج ہے یہاں پہ آپ کا کنیکشن بلکل بھی نہیں ہوتا کسی بھی سم کا بہت ہی پیارا سا ویلیج ہے یہ چھوٹا سا ہم نے آج یہ ہی سٹے کیا تھا اور صوبہ ارلی ماننگ آن اوار سکھت ڈے ہم نکل گئے تھے چندرتال لیک کے لیے سکھ تھٹی ای ایم پہ آپ کو چندرتال لیک کے لیے صوبہ جلدی ہی نکلنا پڑتا ہے اور یہاں ہم پہنچ گئے ہیں کنجم پاس سو کنجم پاس میں آپ پرکرما کرتے ہو پوری کی پوری اور سامنے آپ کو بہت ہی پیارے سنو ماؤنٹینز دیکھتے ہیں ریزن صوبہ ٹریول کرنے کا اس لیے ہے کیونکہ یہاں سنوئی ماؤنٹین ہے جیسے جیسے دھوپ بڑتی رہتی ہے دن بڑھتا رہتا ہے یہ سنو میلٹ ہوتی رہتی ہے اور آپ کے روڈ پہ یہ آج آتے جس سے آپ کا ٹریول ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے یہ آپ کو سمجھ آئے گا جب آگے آپ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ میں کس چیز کی بات کر رہی ہوں پر یہاں کے ویو سنوئی ماؤنٹین کی بہت ہی خوبصورت ہے بہت سی لوگ ہیں جو چندر تال کے پاس جو ٹینٹ ہے وہاں سٹے کرنا پرائفر کرتے ہیں میرے لوسر بیلی میں سٹے کیا تھا آپ فیملی کے ساتھ ہیں بچوں کے ساتھ ہیں تو میں بھی آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گی آپ کسی ہوم سٹے میں ہی سٹے کریں اور یہاں ہم پہنچ گئے ہیں چندر تال یہاں سے اب آپ کو ووکنگ ووکنگ ڈسٹنس ہے ایک سے ڈیٹھ کلومیٹر کا چلنا پڑتا ہے آپ کو تب چاپ کے آپ کو اس خوبصورت چھل کئی نظارے ہوتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے چندر تال لے کا اس میں آسمان کا جو ویو ہے پوری آسمان اتر کی چھل میں آگیا ایسا لگتا آپ دیکھ سکتے پوری میرر ایمیج بن گی ہے چندر تال میں ہم پہنچے تھے 11 ایم پہ ایک گھنٹ آگ گھومے اس کے بعد 12 ایم پہ وہاں سے نکل گئے تھے تو تھوڑی سی ہی ڈسٹنس پہ چاچا چاچی ڈھابا جہاں آپ لنج کر لیں رکھے کیونکہ آگے پیچھے لوسر ویلی سے آگے تک آپ کو کافی آرد تک کوئی ڈھابا نہیں ملنے والا سو یہاں پہ بہت اچھا راج ماں کڑی چاہ والی سب چیزیں ملتی ہیں آپ کو کھانے کے لئے اور یہاں کے بعد آپ کی life سب سی adventure trip شروع ہو جاتا ہے منالی والا جو آپ چندر تال منالی کا جو روٹ ہے یہ 7 سے 8 گھنٹے کا آپ اپنے life میں نہیں بھولنے والے ہو ایسے پتھر والی راستے اور پانی سے بھرے راستے جو آپ کو کراس کرنے پڑتے ہیں میں نے جو کہا تھا یہ پانی روڈ پہ آتا ہے تو بہت ہی کم ہے پانی اتنا زیادہ آجاتا ہے کہ گاڑی نکالنا مشکل ہوتے جیسے شام ہوگی اس پانی کے لیول اتنا بڑے گا کہ آپ اپنی گاڑی نکال ہی نہیں سکتے ہیں تو بیسٹ آپ شنی ہے صبح جلدی نکلیں اور اس والے روڈ کو جتنا جلدی ہوں اتنا جلدی گروس کریں تو یہاں ہم روتانگ والے ہائی پہ آج چکے ہیں فرینڈز آپ اور یہاں سے آپ کی آگی یہ ٹرنل اور ہمارا سپیتی ویلی کا جو ایڈوی اور تریلنگ اور بیوٹی فل ٹرپ تھا وہ اینڈ کی طرف بڑھ گیا ہے تو یہ سکس ڈے ہے ہم ہم جانے والے ہیں منڈی کے لیے سو فرینڈز سکس میں آپ پورا سپیتی ویلی ایزلی ایکسپلور کر سکتے ہو اگر آپ نے پورا سرکیٹ کمپلیٹ کرنا ہے شملا کنور سپیتی منالی والا تو آپ کا بیس ٹائم رہتا ہے وینٹر سے پہلے پہلے سپٹیمبر تک کا اگر آپ کو صرف سپیتی ویلی ہی گھومنا ہے ٹوٹل جو خرچہ ہے سپیتی ویلی گھومنے کا پچیس سے تیس ہزار کے بیچ ایزلی ہو جاتا ہے اگر بائک کار جا رہے ہیں اگر آپ دو تین فیملی ایک ساتھ جا رہے ہیں تو یہ خرچہ تھوڑا شیئر ہو جاتا ہے تب تھوڑا سا کم بھی آپ کا پڑ جاتا